کی صورتحال ابھی ہمارے پاس 58 لوگ آئے ہیں نہیں یہ صورت نہیں ہے کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے کوئی فیس بک پیج نہیں ہے اور ٹائم کے بھی کنسٹرینٹس ہیں لو جی اب نو سوال جواب اب صرف پڑھائی کا سلسلہ ہے ہم شروع کر رہے ہیں جینڈر سٹیڈیز ابھی ہم دو چیزیں آج پڑھنے کی کوشش کریں گے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جینڈر سٹیڈیز کیا چیز ہے ایسا سبجیکٹ یہ کیا ہے کیا سے ایوال ہویا اور یہ کیا سے پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ جینڈر سٹیڈیز اور ویمنز سٹیڈیز میں ڈیفرنس کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے پھر ہم اینڈ پہ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جینڈر سٹیڈیز ایسا ملٹی ڈسیپلینری ان نیچر یہ تین مین ٹاپکس ہیں جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو دوستو سٹے ٹیونڈ اور سٹے الارٹ ایٹ سیم ٹائم لو جی دوستو پھر ہوا یوں ہے یا ہوا یوں ہوگا کہ یہ نائنٹین فورٹیز کا زمانہ ہے نائنٹین فورٹیز کے زمانے میں کسی نے سیکنڈ ویو فیمنزم چل رہی چلنے والی ہوگی نو نوٹ یٹ فرسٹ ویو کا ایڈ چل رہا ہوگا تو ایک نوجوان اٹھا اور اس نے یوں کیا کہ اس نے ویمن کے ریلیٹیڈ ویمن کے ایشوز ویمن کے پرابلمز ویمن کی ویل فیر ایٹ سیٹرہ اس سے ریلیٹیڈ چیزوں پر مشتمل ایک کیا ڈیزائن کیا سیلیبس آؤٹلائن ڈیزائن کی ٹھیک ہے تو اس سیلیبس آؤٹلائن کو پارشلی کسی یونیورسٹی کالیج یا ایسی جگہوں پہ پڑھائے جانے کا احتمام کیا گیا ٹھیک ہے اس کو پڑھائے جانے کا احتمام کیا گیا تو جب یہ والا احتمام ہوا تو اس کے پیشے نظر پھر ایک سبجیکٹ وجود میں آتا ہے جو کہ کیا کہلایا جو کہ ویمن سٹڈیز کہلایا جس کو اتائی لوگ ویمن سٹڈی پڑھیں گے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی بس میں چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ بھئی سبجیکٹ کو جاننے اور سبجیکٹ پہ گریپ اور مہارت والے کون ہیں ٹھیک ہے اور اتائی بابے کون ہیں جنہوں نے کاپی کٹ پیسٹ سے اپنے علم میں اضافہ کیا ہے اور بعد ازاں پھر سی ایس ایس کے طلبہ و طالبات کو پڑھا بھی رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہے اس کے بعد سکسٹیز کا دور آتا ہے سیونٹیز کا دور آتا ہے سیکنڈ ویو چل رہی ہے سوری اس کے بعد سکسٹیز میں ہی اس سے کچھ عرصہ بعد ایک مرد مجاہد اٹھا اس نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں تو یہ چیلنج دے دیا گیا ہے ہمیں مائنس کیا گیا ہے اس نے کیا کیا یہ سٹیپ ون تھا اور یہاں پہ سٹیپ ٹو شروع ہو جائے گا اس نے یوں کیا کہ اس نے منز سے ریلیٹیڈ کیا کیا آئیڈیاز آؤٹرائن ایشوز یہ اکٹھے کیے اور اعلان کر دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں اور یوں وجود میں آتا ہے منز سٹیریز ٹھیک ہو گیا پہلے ویمنز سٹیریز اور پھر منز سٹیریز کا وجود عمل میں آیا اور ان کا کوئی اتنا بڑا بیچ میں گیپ نہیں ہے کوئی پانچ سات سالوں کے درمیان درمیان ہی ہے دونوں واقعات ہو چکے ہوں گے اب ان کا رخ صرف اور صرف خواتین کے ریلیٹڈ ایشوز پہ ہے اور ان کا رخ صرف اور صرف مرد گھزرات کے مسائل ایشوز اور رونے دھونے اور ایشوز پہ ہے اور ایشوز پہ ہے تو یہ بن گیا جناب دو ڈیفرنٹ ڈیسپلنز ایک ویمنز سٹیریز اور ایک مینز سٹیریز ٹھیک ہے دوستو یہ دو سٹیپس تو تیہ ہو گئے پھر اس کے بعد کوئی سیانہ بندہ آیا اس نے کہا یار دیکھو باغ سنو ایسے نہ کرو ٹھیک ہے ایسے نہ کرو اس طرح تو پھر یہ خلیج بڑھتی جائے گی اور یہ خلیج اور بڑی ہو جائے گی آپ لوگ کیا کرو آپ لوگ صلاح کرلو آپ اس میں اس کا کامبینیشن بناو آپ لوگ کیا کرو کامبینیشن بناو اس کا اور اس کا مطلب ویمن کے مسائل جو ہیں وہ بھی سارے لے آو منز کے مسائل جو ہیں وہ بھی سارے لے آو اور ان دونوں کے مسائل ایشوز ڈیفرنسز اور اس سارے کو ملا کے ایک سبجیکٹ ایک سیلیبس اور ایک فیل آف نولیج ہم بنا دیتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں جینڈر سٹریز بات سمجھا گی دوستو کچھ کہ جینڈر سٹریز کیا کچھ بنا ٹھیک ہے کس طرح سے وجود میں آیا یہاں تک کلیر ہو گیا دوستو اب ہم اس کو ایک ڈائیگرام کی مدد سے آپ کو پڑھاتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیز نقش ہو جائے حفظ ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم ایک ڈائیگرام بناتے ہیں اور ڈائیگرام بناتے ہوئے آپ لوگوں سے ہم ہیلپ لیتے ہیں ٹھیک ہے اپنے بس توجہ کرنی ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک سیبجیکٹ آ گیا اور پھر سوسائیٹی میں یہ سیبجیکٹ آ گیا ٹھیک ہے یہ وہ والا سیبجیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسے کہا جا رہا تھا کہ یہ کیا ہے یہ منز سٹیڈیز ہے ٹھیک ہے تو کسی بندے نے کہا کہ ہاں بھئی یہ منز کی ریلیٹڈ سٹیڈیز ہے ٹھیک ہے ویٹ ای منٹ ویٹ ای منٹ یہ منز سٹیڈیز کا سبجیکٹ ہے اور یہ ویمنز سٹیڈیز کا سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے پھر جب اس سبجیکٹ کو آل ٹوگیدر دیکھا گیا تو اس سے پھر بیچ میں مزید بھی چیزیں ہمیں نظر آئیں کہ جب یہ آل انکلوزیو بنا تو پھر اس نے یہ میں نے ویٹ ای منٹ ویٹ ای منٹ ہاں جی پھر اس نے باقی جو جینڈرز ہیں ٹھیک ہے باقی جو جینڈرز ہیں ان کو بھی انکلوز کیا ہے ٹھیک ہے اس میں مختلف اس کی برانچز ہیں ٹھیک ہے اس میں جینڈر سٹیڈیز جو ہے جب وہ ڈسکس کرتا ہے تو وہ ڈسکس کر لیتا ہے جی ٹرانس جینڈرز کو بھی ٹھیک ہے ڈسکس کر لیتا ہے تو آل ٹوگیدر ایک ایسا سبجیکٹ جو تمام جینڈرز کو اکٹھا سٹڈی کرے گا کس چیز کو ان کے ایشوز کو ان کے پرابلمز کو ان کے ڈیفرینسز کو اور اس کے پیچھے موجود ایڈیالوجیز کو اس کے پیچھے موجود سوشل ٹیبوز کو ٹھیک ہے ان میں پائے جانے والی ڈسکرمنیشن کو ٹھیک ہے جو یہ سبجیکٹ سٹیڈی کرے گا اس سبجیکٹ کا نام جینڈر سٹیڈیز رکھا گیا ہے تو دوستو یہ ہے جینڈر سٹیڈیز کا مطلب اوریجن یا اس کا تعارف کہلیں یا اس کا بننا کہلیں ٹھیک ہے مطلب ویمن سٹیڈیز سے شروع ہوتا ہے بعد میں من سٹیڈیز آتے ہیں تو آل ٹوگیدر اور بعد میں جو اب جدید دور میں یا فورتھ ویو کے طور پہ کچھ جو جینڈرز یا ٹرانس جینڈرز کا ایشو ہائیلائٹ کرتے ہیں کوئرز کا ایشو جو ہے وہ ہائیلائٹ کرتے ہیں ان سب کے ایشوز کو مسائل کو یہ سٹیڈی کرتا پھر ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے اور سٹوڈنٹس وہ مسائل وہ مسئلہ وہ والی چیز ہائیلائٹ بھی کرتے ہیں کہ سر جب ہم سلیبس دیکھتے ہیں جینڈرز سٹوڈیز کا تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سارا کا سارا سیلیبس جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے مینز کو ویمن کا سوری مینز کو ڈسکس کرتا ہے مینز کا اور باقی ٹرانس جینڈر ال جی بی ایس کوئرز اس کا تذکرہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے کیا راز ہے تو میں ابھی چند دن پہلے ہی ایک ناجیریان پروفیسر جو ہیں ان کی ایک کتاب میرے ہاتھ لگی تو انہوں نے اس کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہوا تھا سو لیٹ می لیٹ می شیئر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے سوسائیٹی ہماری ٹھیک ہے سوسائیٹی میں جب گراف بنتا ہے ہر چیز کا اپرچونٹیز اپرچونٹیز ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے ویل فیر ویل بینگ ہر چیز کا گراف بنتا ہے تو یہ گراف دیکھ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوسائیٹی میں جو میلز ہیں ان کا گراف ہے اور جب ہمیں بتا جاتا ہے کہ جی فیمیلز بھی سوسائیٹی میں موجود ہیں تو ان کا جو گراف بنے گا وہ یہ بنے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ایک اچھا خاصہ ڈیفرنس نظر آتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر اپرچونٹیز ڈیویل فیر ٹھیک ہے تو یہ ویمن کا گراف جو ہے وہ بنتا ہے اور اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مین یہاں پہ سوسائیٹی میں کھڑے ہیں ویمن یہاں پہ کھڑی ہیں اور باقی جو جینڈرز ہیں وہ اور بھی نیچے ہیں سو مردوں کو یہ والا ایکسٹرا ایج ہے ہر واک آف لائف میں چاہے وہ جوبز ہوں چاہے وہ سوشل سٹیٹس ہو چاہے وہ اپرچونٹیز ہوں چاہے وہ سوسائیٹی میں فریڈم ہو ٹھیک ہے اور سیلف ریلائنس ہو ایجوکیشن ہو ان سب میں مردوں کا گراف عورتوں کے نسبت بلند ہے تو کونسی ریزنز ہیں میری یہ والی بات یہ والا پوائنٹ پکا ذہن میں بٹھا لیجئے کہ وہ کونسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ والا گیپ ہے تو ان ریزنز کو سٹڈی کرنے کا نام جینڈر سٹڈی ہے لو جی دوستو اگر کوئی بندہ یہ پوچھے کہ سیلیبس میں پری ڈامینٹلی یا ڈامینٹلی ویمن پہ زیادہ بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے یہ والا گیپ ایک ریزن ہے ان کی تو خیر باری بعد میں آئے گی نا پہلے خواتین کا جو مردوں کی نسبت سوسائیٹی میں ان تمام پیرائیمیٹرز کی روشنی میں جو گیپ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو here we will go gender studies ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اس کو ڈسکس کرے گا ٹھیک ہے یہ ہے جی overall جو آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے ایک definition اب پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر کوئی لکھی ہوئی definition ہو تو تو ہم وہ لکھی ہوئی definition جو ہے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں یہ ہے جی لکھی ہوئی definition ٹھیک ہے لکھی ہوئی definition ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی سوسائیٹی کے اندر جو رول ہے اس سبجیکٹ کا کہ gender studies کیا ہے itself it is a field of study ایک discipline ہے جس طرح سے academic disciplines ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دنیا کو gender کے لینڈ سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے کہ society میں gender کی بنیاد پہ resource distribution گھر میں social life میں اور cost group میں جو difference ٹھیک ہے parliament میں development projects میں classification of different species ٹھیک ہے وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ different gender جو exist کرتی ہیں ان کا آپس میں کیا difference آ رہا ہے ان کا آپس میں کتنا فرق آ رہا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنی related ہیں ٹھیک ہے جو سبجیکٹ یہ study کر رہا ہوگا اس سبجیکٹ کا نام ہم کیا رکھیں گے اس سبجیکٹ کا نام ہم gender studies رکھیں گے again gender studies looks into the matter of fact that سوچئے کہ discrimination ہے society میں maltreatment ہے women کے against ٹھیک ہے آج سے نہیں ہے history ہے اس کے پیچھے اور خواتین کو further more کیا ہے participation نہیں ہے ان کی politics میں workforce میں ٹھیک ہے ان کو employment کی اجازت نہیں ہے ان کی wages equal نہیں ہیں male counterpart زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں خواتین کو منع کیا جاتا ہے property matters میں تو جو سبجیکٹ ان سارے differences کو اس کے پیچھے موجود causes کو study کرتا ہے اس سبجیکٹ کو gender studies کہا جاتا ہے یہاں بھی concept clear ہو گیا آپ لوگوں کا ہم اس کو ایک نظر پھر دیکھ لیتے ہیں so gender studies examines the causes of these injustices ٹھیک ہے کہ وہ یہ جو difference آ گیا between men and women between male female transgender ان کو دنیا الہدہ الہدہ سے treat کرتی ہے تو اس treatment کے پیچھے social economic political cultural ideological causes کیا ہیں ان causes کو جو خوج لگاتا ہے سبجیکٹ اس کا نام gender studies ہے تو دوستو کلاس میں کوئی بندہ جس کو gender studies کا سبجیکٹ کا definition clear نہیں ہوا وہ ذرا اپنا مدہ بیان کرے چلیں جی کسی کو gender کی definition gender studies کی definition clear نہیں ہے کوئی نہیں بتا کوئی بات نہیں اور کوئی کوئی بندہ کلاس میں ہاں جی جینڈر تو ساری جینڈر دنیا تو ان کے دنمیان جو difference پایا جاتا ہے ان کے جو مسائل ہیں آپس کی لڑائیاں جگڑائیاں ہیں بلکل وہ میں نے اس کی reason بتا دینا زہان آپ کو میں نے وہ clear کر دیا یا باقی کسی مندے کا concept clear نہیں ہے تو please let me know کسی کا کوئی question definition کے حوالے سے اور یہ study دیور والے جو نہیں ہوں نے ساتھ میں چیٹ گروپ بنا دیا ایک جو لوگ آج پہلے دن ہیں وہ گروپ کو جائن کریں کل شام تک آپ لوگوں نے فیس جمع کروانی gender studies کی کیونکہ کل شام آپ لوگوں کو کلاس کی assignment پورے ویک کا schedule اور material اور articles وغیرہ جو ہم وہ share کر دی جائیں فیس پانچ ہزار ہے ذہن اللہ پہ دین ہاں جی محسن اس میں تھوڑے بہت cover ہوتے تھے آپ جب پہنچیں گے نا اس پہ آہ ترڈ ویف پہ سیکنڈ ویف پہ تو آپ پہ یہ چیزیں سمجھائی جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ انتظامیاں سے بات کریں اسے میرا کوئی رول نہیں اسے میرا کوئی رول نہیں اسے میرا کوئی رول نہیں نکل جانا انتظامی معاملات ہیں مجھے نا کسیٹ ہو جائے سارا کچھ ملے گا بک تو اپنے خرید نہیں ہے بھئی ہے ٹھیک ہے ہاں جی زہیب یہ آپ جو پوچھ رہے ہیں نا یہ تیسرے چوتھے لیکچر کی بات ہے ٹھیک ہے ون منتھ ہے رابیہ ہماری اس میں سیٹر ڈی سندے کلاس ہوتی ہے پھر منڈ ٹیوز ڈے ونس ڈے تھرس ڈے فرائیڈے چار دن کا شیڈول میں انڈ اور کرتا ہوں کلاس کو کہ یہ چار دن ہیں ان چار دنوں میں یہ والے ٹاپکس ہیں جن پہ اسائنمنٹس کرنی ہے ان پہ میرے پاس اپ ڈیٹ مٹیریل ہو تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس مٹیریل سے کر لو ادروائز کتاب ریفر کرتا ہوں وہاں سے وہ کر کے مجھے اس کی ہیڈنگ سامیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور نینی ازیان صاحب کیا ہو گیا جانے دو بھئی ہے ون آئی ایم ان کلاس آئی جس پٹ مائی آفیسری آسائید ٹھیک ہے ابھی تو یار آپ ہمارے بچوں کی طرح اور ہمارے کولیگز کی طرح اور ہمارے مستقبل کی آفیسز کی طرح سو وہ ساری باتیں دفتر میں ہوتی ہیں جب آپ اس طرح کلاس میں آکے بڑھتے ہیں تو آپ آپ اس طرح زیادہ محلے محلے ہیں کہ آپ ستوڈینے ہیں اور یہی بہت سوڈین سے کردئیت کا دیکھتے ہیں یہی چل رہا ہے ہاں جی دوستو یہاں تک کلیر ہو گیا اب پھر بیچ میں ایک سبجکٹ آ گیا کہ بھئی ویمنز سٹاڈیز بھی ایک سبجکٹ ہے ٹھیک ہے تو دوستو ہم اب دیکھنے یہ جا رہے ہیں کہ وہ جو ویمن سٹیڈیز ہے اور جینڈر سٹیڈیز ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے اور وہ ڈیفرنس سمجھنے کے لیے یہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ والی سلائیڈ اور آپ نے آپ کو بہت سے یہ والی چیز سن لینی ہے دیکھ لینی ہے اور ہاں جی دوستو ہم یہ آپ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے جو سبجیکٹ وجود میں آیا وہ ویمن سٹیڈیز کا سبجیکٹ ہے اور بعد میں جینڈر سٹیڈیز نے انکم پیسنگ کائی آف سبجیکٹ کے طور پر اپنے آپ کو منوایا جینڈر سٹیڈیز جو ہے اس سے پہلے ویمن سٹیڈیز اٹھ فوکسز آن ویمن آنلی خواتین کے مسائل خواتین سے ریلیٹڈ لیکن میں نے آپ کو جینڈر کی ڈیفنیشن بتائی کہ یہ دونوں جینڈرز میل فی میل اور پھر ٹرانس جینڈرز بھی اور ٹھیک ہے الگی بی ایس بھی کوئیرز بھی ان سب سٹیڈیز کو آل ڈوگیدر ڈیل کرتا ہے لیکن سلیبس پہ خواتین کے مسائل چھائے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے ریزن بھی یہی ہے ٹھیک ہے نا یہ بات ہے جینڈر سٹیڈیز ایمرجڈ آؤٹ آف ویمن سٹیڈیز میں نے بتایا تھا کہ نائنٹین سکسٹیز میں اس کا آغاز ہو گیا تھا سیکنڈ ویو سے ویمن کی سٹیڈیز کا تو اس کے اندر سے پھر سبجیکٹ ایک نائنٹین سیونٹیز کی اراؤنڈ نکلا اسے ویمن سٹیڈیز کرتے ہیں نمبر تھری جینڈر سٹیڈیز جو ہے وہ خواتین اور ان کی ایچیو میٹس جو ہے سوسائیٹی میں اس کو ڈسکس کرتا ہے خواتین نے کیا ایچیو کیا ہے لیکن جو جینڈر سٹیڈیز ہے وہ خواتین اور ان کے اوپر دباؤ جو ہے ان کے اوپر سوسائیٹی کے جو مظالم ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتا ہے اس کے بعد جینڈر سٹیڈیز جو ہے وہ کریٹیکل پوزیشن اسٹیبیشد بائی ویمن سٹیڈیز جب یہ اس کا ایریا براڈ ہوا ہے تو ویمن سٹیڈیز کی جگہ جینڈر سٹیڈیز نے لی تو اس نے کہا کہ تمام جینڈر مسائل ہیں ان کو ڈسکس کر کے پھر چیزوں کو اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے سو جینڈر سٹیڈیز is also seen more inclusive than women's studies definitely کہ وہ فوکسز میرلی آن ویمن ہے یہ فوکسز آن آل جینڈر لاسٹ جینڈر سٹیڈیز is a multi-disciplinary including economy biology and all that ٹھیک ہے multi-disciplinary جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز دونوں کے سبجیکٹ کو cover کرتی ہے ان سے knowledge لیتی ہے جبکہ women's studies صرف social sciences مطلب یہ اپنے جو first cousins ہیں نا ان کے ساتھ knowledge sharing کرتی ہے جبکہ gender studies first cousins second cousins اور ہمسائے ان کے ساتھ میں knowledge share کر لیتی ہے تو یہ ہے جی difference between gender studies and women's studies ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سی discussion تھی جو اب کہاں پہنچی اختتام پذیر ہوئی آپ میں سے کسی کا کوئی سوال کوئی بات نہیں انہم ایسا لگتا رہتا ہے کوئر آپ study کرو نا آپ کو idea ہو جائے گا آپ اب باولے ہو گئے ہو نا کوئر کے پیچھے یار زہن بھئی چھوڑ دیں اس کی جان آپ online اس کو study کر دیجئے آپ کو idea ہو جائے گا ابھی باہر نکلیں گے نا آپ بزار میں تو آپ کو کوئر مل جائیں گے دو حتیر ٹھیک ہے نا last point پہ ڈاکٹر نیلم پورا سوال پڑھانے جا رہا ہوں ٹھیک نا مہین choice is yours i don't force anybody to be in class yet it's very fruitful کتاب تو صرف چپ رہتی ہے یہاں تو میں paper solving skills الگ سے سکھاتا ہوں یہاں پہ میں question handling الگ سے سکھاتا ہوں پھر full length paper لوگ مجھے solve کر کے بجو آتے ہیں میں اس کو الگ سے چیک کرتا ہوں تو یہ ایک بڑی دنیا ہے اگر اس میں اس کے ساتھ فائدے آزم اٹیچ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے کچھ فائدے برامد ہوتے ہیں بات سمجھا گی سو جی ہمارا اب اگلا سوال ہے جینڈر سٹڈیز ایز ای ملٹی ڈسیپلنری انڈ انٹر ڈسیپلنری ان نیچر ٹھیک ہے سو رابعہ اللہ بلیس یو وٹ آئی فوکس کے سٹوڈنٹس کلاس میں آئیں جاتے ہوئے چیزیں انہیں نا فنگر ٹپس پہ ہوں پھر وہ نا بھی یہ نا کہیں کہ وہ جی جوائن تو کیا تھا لیکن پتہ کوئی نہیں چلا سر کی اکثر سمجھ نہیں آئی یہ بات نہ ہو پھر مانا سٹوڈنٹس کلاس میں آیا ہے اور پھر کلاس سے جانے کے بعد اس سے کوئی سن لے یا پوچھ لے زمیر صاحب آپ کو بنا منایا کوسچن مل جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ بابا قائد کے تو فائدہ ہے نا بابا قائد کے ساتھ جہاں بھی جاتے ہیں مسائل جو ہیں وہ بڑی حد تک ایک اور طرح سے حل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی نائن ٹو ٹین پی ایم کلاس ہے اب رابعہ اس کی پیچھے ریزن بھی یہی تھی پڑھانے کی کیوں پڑھانے شروع کیا اب آئی ٹاٹ جینڈر سٹڈیز فور ٹری یئرز ارلیر فورٹین، ففٹین، سکسٹین اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا مور فوکسڈ آن ایسے رائٹنگ ٹریننگ پھر میں نے بھی آب کی طرح ایک دو دن مجھے اتفاق ہوا کچھ اشتہار دیکھے میں نے پتہ چلا کوئی عظیم اساتذہ ہیں مرد و خواتین میکس وہ جینڈر سٹڈیز پڑھا رہے ہیں تو ہم نے سوچا ہم بھی پڑھ رہے ہیں تو جب میں نے ان کی دو کلاس سے دیا ہے کلاس پہلی کلاس کا دس منٹ میں ہی فیصلہ ہو گیا تھا رابعہ کہ کون کیا بیچ رہا ہے and i was highly disappointed ٹھیک ہے نا اور i was highly disappointed because the lady or the guy who was teaching جینڈر سٹڈیز اس کو جینڈر سٹڈیز جینڈر کی ڈیفینیشن نہیں آتی تھی باقی باتیں بعد میں باقی کہانی ہیں بعد میں آتی سو دوستو اگلے سوال کا آگاز ہوتا ہے اور ہم اب شفٹ کر رہے ہیں کس کی طرف اگلے سوال کی طرف اور وہ ہے جینڈر سٹڈیز ایز ملٹی ڈسیپلنری ان نیچر جینڈر سٹڈیز ایز ملٹی ڈسیپلنری ان نیچر ٹھیک ہے اس کو اب ہم ڈیٹیل سے بڑھنے جا رہے ہیں دوستو جب ہم جینڈر سٹڈیز والا صفحہ اوپن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایزا سوشل سائنس ایٹ ایزا سوشل سائنس تو جب یہ سوشل سائنس بنے گی تو ڈیفینیٹلی ایزا سوشل سائنس اس کے اردگرد میلا لگ جائے گا رونک لگ جائے گی اس کے فرسٹ قزنز کی تو یہ درمیان میں جینڈر سٹڈیز موجود ہے اور اس کے اردگرد کیا ہے ملٹی ڈسیپلنری یعنی کہ اس کے سارے رشتہ دار موجود ہیں وہ آ کر اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے وجود میں تمہارے پھلنے پھولنے میں آگے بڑھنے میں ہمارا کانٹریبیوشن بہت بڑا ہے تو سب سے پہلے ہمیں نظر بڑھتی ہے انتروپولوجی پہ انتروپولوجی ایک سوشل سائنس ہے تو جب کبھی جینڈر سٹڈیز والا یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جینڈر ورڈ کہاں سے آیا تو انترو والے کی طرف دیکھتا ہے یہ ادھار تم نے دیا تھا یہ والی چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی پھر جینڈر ایوالو کیسے ہوا as a word, as a term, as a discipline to some extent تو انتروپولوجی انتروپولوجی ایک ایسا سوشل سائنس کا سبجیکٹ ہے جو ہیومن کلچر اور سوسائیٹیز اور سپیشیز کو سٹڈی کرتا ہے اس کو سٹڈی کرتا ہے کہ یہ سلسلے شروع کنہ سے ہوئے سوسائیٹی کیسے بنی کر اور پھر ساتھ ساتھ جو بیس ٹھنگ ایوالو کیا ہے انتروپولوجی ہے کہ یہ پھر کراس کلچر سٹڈیز کرتا ہے کہ جینڈر آج سے اتنے سال پہلے جینڈر کا کنسپٹ یورپ میں کیا تھا، امریکہ میں کیا تھا، چینہ میں کیا تھا اٹھارمی صدی میں یہ کیسے جیسے یہ سوسائیٹی کہ آج سے پانچ ہزار سال پر سوسائیٹی کیسے ہوتی تھی یہ انتروپولوجی شروع ہو جائے گی سو ہمارا کنسر یہ ہے کہ جینڈر سٹڈیز والا بندہ جب بھی کبھی کلم اٹھائے گا یا قدم اٹھائے گا تو اس کو سب سے پہلے نالج ادھار کہاں سے ملے گا؟ انتروپولوجی سے ملے گا اس کے بعد ہم دوسرے سبجیکٹ کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا سبجیکٹ ہے سوشیولوجی ٹھیک ہے؟ تو سوشیولوجی ایک ایسا دسپلن ہے ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ سوسائیٹی کو سٹڈی کرتا ہے which studies particularly society in a scientific and systematic way ٹھیک ہے؟ تو جب کبھی ایک سوشیولوجی والا بندہ ملے گا جنڈر سٹڈیز والے سے تو اس کو وہ بتائے گا کہ بھئی آپ لوگوں نے ہم سے بہت ادھار لے رکھا ہے like what؟ کہ بھئی جنڈر سوسائیٹی میں construct کیسے ہوتا ہے یہ سوشیولوجی والے بتاتے ہیں جنڈر ڈیفرینسز کیسے آتے ہیں وہ سوشیولوجی والے بتاتے ہیں پھر سوشیولوجی والے مارکسسٹ فیمنزم، مارکسسٹ تھیوری اور یہ چیزیں بھی ان سے شیئر کرتے ہیں پھر سوشیولوجی کل ریسرچ جنڈر سٹڈیز والوں کے کام آتی ہے پاکستان میں میں نہیں اگر یونیورسٹیز میں دیکھا جائے تو جنڈر سٹڈیز کا جو سبجیکٹ ہے وہ سوشیولوجی کے ڈسپلن کے زیرے سایہ پروان چڑھتا ہے سو یہ ایک ڈیفرینس ہے یہ ایک چیز ہے اس کے بعد بھی اگلا ڈسپلن آ جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے سائیکولوجی ٹھیک ہے سائیکولوجی سٹڈی کرتا ہے کس کو ہیومن بیہیوئر کو ٹھیک ہے ہیومن مائنڈ فنکشن ٹھیک ہے ہیومن سائیکولوجی کو سٹڈی کرتا ہے اب جنڈر سٹڈیز والا جو ہے وہ پرٹیکولرلی جب یہ پڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جنڈر سیکولوجی جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ سوسائیٹی کو ایکسپلور کرتی ہے سیکس بیسٹ رولز جو ہیں ان کو جنڈر آئیڈنٹیٹی کا بیہیوئر پہ کیا اثر ہوتا ہے مرد کس طرح سے سوچتے ہیں خواتین کس طرح سے سوچتی ہیں مردوں کی ایموشنل سوشیلائزیشن کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سیکولوجی کی تھیوریز ایک پورا تھریٹیکل فریمورک ہے جو سیکولوجی نے ادھار دیا ہوا ہے کن کو جنڈر سٹڈیز والوں کو سو پتا چلا کہ یہ جو تین سبجیکٹس ہیں انتروپالوجی، سوسیالوجی اور سیکولوجی یہ جنڈر سٹڈیز کے ساتھ نالج شیئر کرتے ہیں اور جنڈر یوں اپنا نالج ان سے ادھار لیتے لیتے کیا ہوتا ہے؟ امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا سبجیکٹ اور that is called ایکنومکس سوسائیٹی میں جو ڈیمانڈ سپلائی، پرڈکشن اور ڈسٹیبیوشن ان ساری چیزوں کی اور ایکنومک ریسورسز کی جو سٹڈی کرتا ہے سبجیکٹ اس کو ایکنومکس کہتے ہیں پھر سوسائیٹی کے اندر لیبر فورس میں خواتین کتنی ہیں خواتین کو ویجز ایکول ملتی ہیں یا نہیں ملتی پراپرٹی کی آنرشپ پراپرٹی کی ڈویجن اور خواتین کا پراپرٹی پر کنٹرول کتنا ہے خواتین اپنے ایکنومک ریسورسز کی لحاظ سے یا اپنی ایکنومک ایکٹیوٹیز کی لحاظ سے مردوں سے کتنا پیچھے ہیں اور اس کی بنیاد یا اس کی وجہ سے ان کا سوشل سٹیٹس کتنا کم رہتا ہے جب یہ ساری چیزیں جینڈر سٹیڈیز والا ایکسپلور کرنا چاہتا ہے تو وہ ایکنومسٹ کے پاس جاتا ہے اور اس سے علم حاصل کرتا ہے تو یوں یہ دونوں سوشل سائنسز اپنے بیچ میں نالج شیئر کرتی ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے اگلے سوشل سائنسز پہ اور وہ جو اگلا سوشل سائنسز ہے وہ ہے پلیٹیکل سائنس تو پلیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ بسیکلی سوسائیٹی کے اندر گوورننس کو سسٹم اس کو سٹیڈی کرتا ہے تو ہوگا یوں کہ اب اگر ایک جینڈر سٹیڈیز والا یہ دیکھنا چاہے کہ خواتین کتنی پاور میں آکھتی ہیں خواتین جو ہیں ان کو پاور سے دور رکھنے کے لیے کون سے سوشل پلیٹیکل اکنومک بیریرز ہیں خواتین کو ان کے پلیٹیکل رائٹس کتنے مل رہے ہیں کیا خواتین کو اتنے ہی پلیٹیکل رائٹس اویلیبل ہیں جتنے مردوں کو ہیں خواتین کے بارے میں لیجسلیشن کون کرتا ہے کتنی افیکٹیو کرتا ہے اور گوورننس میں خواتین کا کیا حصہ ہے اس سب کو سٹیڈی کرنے کے لیے جب ایک جینڈر سٹیڈیز کا سٹوڈنٹ جائے گا تو پلیٹیکل سائنس والا اس کی رہنمائی کرے گا سو گوئنگ اہیڈ اس کے بعد جینڈر سٹیڈیز والے کو خواتین کے جو ایشیوز یا مسائل ہیں وہ حل کروانے کے لیے ایک سبجیکٹ سوشل ورک کے نام سے جانا جاتا ہے سوشل ورک ایک ایسا پرفیشنل میتھوڈالوجی بیس سبجیکٹ ہے جو کہ فیملیز کو سٹیڈی کرتا ہے جو کہ سنگل مدرز کے پرابلم کو ورلڈ وائیڈ ویمن کے ایشیوز کو ورکن ویمن اور پاپولیشن کی ڈیفرنٹ ڈیمینشنز ان سب کو جو سٹیڈی کرتا ہے اس سبجیکٹ کو کیا کہتے ہیں اس سبجیکٹ کو سوشل ورک کہا جاتا ہے اور جب کبھی خواتین کے لیے ویلفل پالیسی بنانی ہو خواتین کے جو ایشیوز ہیں ان کو سٹیڈی کرنا ہو تو جانڈر سٹیڈیز والے کس سے رجوع کریں گے وہ ڈائریکٹلی جا کے رجوع کریں گے سوشل ورک والے سے ٹھیک ہے دوستو ابھی شاہ جی ویڈ کر لیں ہم آ رہے ہیں اس طرف آپ نے بس تھوڑا شانت رہنا ہے ٹھیک ہے اور ہم آتے ہیں آپ کے سوال کے طرف نیکسٹ لیٹریچر ایک اور ڈسپلن جو کہ جانڈر سٹیڈیز کو نولیج کے حوالے سے ٹھیک ہے اور لیٹریچر ہاں دی لیٹریچر بیسیکلی کیا ہے کہ لیٹریچر تو ایک لیونگ کریکٹر اور لیونگ ہسٹوریکل ریکرڈ ہوتا ہے کہ بھئی وکٹورین ایج میں خواتین کن مسائل کا شکار تھیں خواتین ہم پتہ کرنا چاہیں کہ بھئی ہمارے برے سغیر میں خواتین کا سٹیٹس کیا تھا انیس سو دس انیس سو بیس اٹھارہ سو نوے میں تو ہمیں اکبر الہ آبادی کی کتابیں مل جاتی ہیں اسغری اور اکبری کی کہانی مل جاتی ہے جس میں ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس دور کی خواتین سوسائٹی میں ان مسائل کا شکار تھیں معاشرے میں گھر میں ان سے یہ یہ تو آپ کو آتھ رکھی جاتی تھی معاشرے میں گھر میں ان کا یہ یہ رول ہوتا تھا ان کی رسپیکٹ اس طرح کی تھی ٹھیک ہے تو لیٹریچر اگر آپ یہ جانا چاہیں کہ وکٹوریا نیج میں خواتین سوسائٹی میں کیا رول پلے کرتی تھی تو آپ کیا اٹھائیں گے ڈائریکٹلی وہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ سیونٹین یا ایٹین سینچری میں خواتین کن مسائل سے گزر رہی تھی تو آپ فوراں وہ کتاب اٹھاتے ہیں میری والسٹون گرافٹ کی اور اس کتاب میں آپ کو وہ سارے مسائل جو ہیں سو لیٹریچر آپ کو ایک خواتین کے ریلیٹڈ جو گزری ہوئی ہسٹری ہے اس کی ٹرو پکچر دے دیتا ہے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ہسٹری ہسٹری ایک ایسا سوشل سائنسز کا ڈسیپلن ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ خواتین کن مسائل کا شکار رہی ہے پھر خواتین نے فسٹ ویب فیمنزم سیکنڈ ویب فیمنزم تھرڈ ویب فیمنزم کس کس طرح سے نائنٹین نائنٹیز سے لے کے پھر نائنٹین ٹونٹی نائنٹین سکسٹی نائنٹین سیونٹین سیونٹین اور نائنٹین ایٹی سوری تک کس طرح کے مسائل سے گزری ہیں کس طرح سے انہوں نے اور فیمنزم کی ہسٹری کیا ہے یہ سارا کچھ اگر آپ نے جاننا ہے تو ہسٹری کا سبجیکٹ آپ کو فلی ہیلپ کرتا ہے تاکہ ایک جنڈر سٹیڈیز کا سٹوڈینٹ یہ سارا کچھ حاصل کر سکے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر آگے ایک اور سبجیکٹ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایڈوکیشن کا ڈسیپلن جو ہے تو جو ایڈوکیشن کا ڈسیپلن ہے وہ ہمیں بہت زیادہ جو ریلیمنٹ انفرمیشن ہے وہ دیتا ہے کہ پھئی خواتین کتنے فیصد خواتین لٹریٹ ہیں کتنے فیصد دلٹریٹ ہیں کس وجہ سے خواتین سکول نہیں جا پاتی اگر سکول جاتی ہیں تو ان کو سکول میں کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے and so many things like this اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سٹیٹسٹکس ایک سوشل سائنس ہے ٹھیک ہے اور سٹیٹسٹکس بیسیکلی ہنسوں کا کھیل ہے تو خواتین کے مسائل کو ڈیجیٹس میں یا ان کی ڈیجیٹل پکچر سوری ان کی ایک نمیریکل پکچر سوری ان کی نمیریکل پکچر جو ہے وہ پریزنٹ کرنی ہو تو آپ کو کس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے آپ کو سٹیٹسٹکس والوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے وہ پھر آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ اتنے فیصد خواتین جو ہیں وہ والنس کا شکار ہوئیں اتنے پرسنٹ خواتین بیرو پاورٹی لائن رہ رہی ہیں بلا بلا اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور سوشل سائنس جسے ہم لاؤ کہتے ہیں اس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو لاؤ ہمیں ڈیٹیل میں بتاتا ہے کہ خواتین کے کون کونسے مسائل ہیں اور حکومت نے اس کے لیے کون کونسی لاؤ میکنگ کر رکھی ہے اور خواتین کے جو ریلیٹڈ لاوز بنے ہوئے ہیں ورک پلیس پہ ان کو کون سا لاؤ پروٹیکٹ کرتا ہے ہریسمنٹ کے اگینسٹ ان کو کون سا لاؤ پروٹیکٹ کرے گا جب جنڈر سٹیڈیز والے یہ سارا پتا کرنا ہے تو وہ کس طرف جائے گا لاؤ پڑھے گا تو اس کو آئیڈیا ہوگا اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جی کمیونکیشن سٹیڈیز اس کے بعد آ جاتا ہے جی کمیونکیشن سٹیڈیز آ جاتا ہے کمیونکیشن سٹیڈیز میس کمیونکیشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ خبر اور خبر سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں انفرمیشن اس کو ڈیل کرتا ہے تو اب خواتین جو ہیں ان کے مسائل کیسے ہائیلائٹ ٹی وی پہ ریڈیو پہ انٹرنیٹ پہ کیسے ہائیلائٹ ہو سکتے ہیں اس سارے سٹیٹیجی کو کون ڈسکس کرے گا وہ جو کہ کمیونکیشن سٹیڈیز کا سٹوڈینٹ ہے اور پھر خواتین کے مثال کیسے ہائیلائٹ ہو سکتے ہیں میڈیا کیا خواتین کے حوالے سے اچھا کردار ادا کر رہا ہے یا وہ ایکسپلائٹیشن کا ہی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے میڈیا کردار اس میں کیا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو کس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کمیونکیشن سٹیڈیز والوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے تو دوستو یہ ہیں وہ سوشل سائنسز جن سے نالج علم انفرمیشن کا لیندین تھیوریز کا لیندین اور شیرنگ اور ایکسچینج کرتا ہے جینڈل سٹیڈیز کا سبجیکٹ تو یہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ اس طرح شیرنگ چل رہی ہے اس کی تو یہ تو بات ہوگی یہاں تک اب پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ کزنز ہیں اس کے سارے ان سے تو اس نے لیندین کرنا ہی تھا یہاں پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ سیکنڈ کزنز بھی ہیں اکی سیکنڈ کزنز سے مراد اس کے رشتہ دار تو نہیں ہیں لیکن وہ کیا ہے وہ ہے جی انٹر ڈسیپلنری اپروچ ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف ملٹائے ڈسیپلنری ہے بلکہ یہ انٹر ڈسیپلنری سبجیکٹ بھی ہے تو کہتے ہیں یہ وہ کیسے وہ اب آپ کو ڈیٹیل میں بتایا دیتے ہیں کہ ہاو ڈس سبجیکٹ بکامز انٹر ڈسیپلنری کہ جب یہ نون سوشل سائنسز کے ساتھ اپنا نالج شیئر کرتا ہے یا ان سے اپنا نالج گین کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے وہ پھر سو ہیر وی گو تو سب سے پہلے اس کا ہمیں رابطہ نظر آتا ہے آئی آر کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز آپ میں سے کسی نے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا ہو سب ہی نہیں پڑھا ہوگا یار دیفنیٹلی تو اس میں ایک تھیوری پڑھتے ہیں آپ لو کونسی فیمنس تھیوری آف انٹرنیشنل ریلیشن ٹھیک ہے وہ جو فیمنس تھیوری ہے وہ بتاتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا انٹرنیشنل جو سسٹم ہے اس میں ان کی کیا پوزیشن ہے ان کو کتنی ایکسپلائٹیشن کا سامنا ہے ان کو کس طرح سے سوسائیٹیز میں ٹریٹ کیا جاتا ہے تو جب یہ آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو دوسرے ڈسپلن سے لین دن کرنا ہوگا تو پھر آپ انٹرنیشنل ریلیشن سے لین دن کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ڈیویلپمنٹ سٹڈیز کہ خواتین کو سوسائیٹی میں ڈیویلپمنٹ کتنا شہر ملتا ہے خواتین جو ہیں وہ سوسائیٹی میں جو ڈیویلپمنٹ کی اپروچز ہیں ان کا خواتین کو کتنا فائدہ ہوا ہے اپروچز ہیں نا ویمن ان ڈیویلپمنٹ ویمن ان ڈیویلپمنٹ اور جینڈر ان کو ویڈ ویڈ گیڈ کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے تو ان ساری اپروچز کو جب آپ ڈیٹیل میں سٹڈی کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ویمن کا ڈیویلپمنٹ کی سٹڈی سے اچھا خاصا کنیکشن ہے اس کے بعد پھر ہم اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں تو وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو کہ جینڈر سٹڈیز والے کو اپنی فیلڈ سے باہر جا کے پڑھنا ہوتا ہے وہ ہے بائیولوجی کے بائیولوجیکل ڈیفرنسز کا کیا رول ہوتا ہے جینڈر ڈیفرنسز میں بائیولوجیکل ڈیفرنسز کی بنیاد پہ فردر کون سے ایشوز آتے ہیں کون سے مسائل آتے ہیں تو اس کے لیے جینڈر سٹڈیز والے کو بائیولوجی بھی سٹڈی کرنا پڑتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور سبجیکٹ جو کہ ہے ہیلتھ سائنسز ٹھیک ہے کہ خواتین کے ریلیٹڈ کون سے مسائل ہیں اور ان کو ہیلتھ کی کتنی سہولیات مہیاں ہیں ان کے کون سے پرٹیکلر امراض ہیں یا ڈیزیزز ہیں جو خواتین فیس کرتی ہیں کیا خواتین کو مردوں کے برابر ہیلتھ سہولیات موجود ہیں کیا وہ اپنی مردی سے اپنا علاج کروانے کے لیے بھوک کر سکتی ہیں ٹھیک ہے and so on پھر اس طرح مزید سبجیکٹس بھی ایڈ ہوتے ہیں جیسے کہ انوائرمنٹل سائنس ٹھیک ہے اور جیسے کہ جیوگریفی ٹھیک ہے اور جیوگریفی کا بھی ڈیسپلن اس میں ایڈ کرتے ہیں so دوستو یہ ہے جینڈر سٹڈیز کا دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ لیں دیں اور this is how it is امید ہے یہ والا ڈائیگرام اس کی سکرین شوٹ لیں اور پیپر جب بھی آپ کے سر پہ آئے ہیں تو آپ یہ نکالیں اور اس کو ایک نظر دیکھیں اور جب پیپر حل کرنے لگے ہیں تو examiner کو یہ والا بنا کے دے دیں اس کے بعد پھر آپ تھوڑا بھی لکھیں گے تو آپ سکسٹین آوٹ آف ٹوئنٹی یا فورٹین آوٹ آف ٹوئنٹی وہ award کر دے گا تو یہ ہوتا ہے طریقہ چیزوں کو یاد رکھنے اور پھر present کرنے کا so دوستو آج کے لیے اتنا ہی اب open session ہے آپ لوگوں کے سوالات اور ہمارے جوابات انوائرمنٹ کے بعد میں نے لکھا ہے جیوگریفی نورولین نہیں میں پی آئی جی تو میں نے کوئی نہیں کی ایم فیل تک میں نے پڑھا ہے اور بس اس کے بعد کوئی اسریٹر جوب کی ہے ایک دو that's all health studies health sciences question attempt کا توصیفہ میں بتاتا ہوں کب آٹھویں کلاس میں آٹھویں کلاس میں آخری لیکچر دیتا ہوں gender studies کا اور پھر اس میں پھر ایک گھنٹے کا لیکچر پورا اس چیز پر دیتا ہوں paper کیسے attempt کرنا ہے question کیسے choose کرتے ہیں intro کتنی lines کا ہوگا اور اس کے اندر lines میں کیا کیا کب کب لکھنا ہے کتابوں کے references کب add کرنے ہیں data کہاں ایڈ کنکلوجن کا structure کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے 48 hours میں students مجھے full length paper solve کر کے پیجتے ہیں اور میں اس پہ ان کی report بنا کے پیج دیتا ہوں ٹھیک ہے نیلم difference جو ہے وہ clear ہے کہ جو multi disciplinary ہے وہ کیا ہیں وہ social sciences ہیں اور interdisciplinary نیچرل سائنسز سے جب آپ knowledge لینا شروع کرتے ہیں clear ہو گیا خورم منظور feminism کا topic class 4 میں ہے schedule میں اور آپ class 2 میں ہی پوچھ رہے ہیں آپ کو تھوڑا wait کرنا ہوگا خورم بہیا ٹھیک ہے وہ بھی ایسے ہی sketch بنا کے اور اتنے مزے سے مطلب پڑھیں گے نا ہم کہ once you leave the class you will have all the things on your fingertips ٹھیک ہے ہاں جی رو میں ایسا اب اس سال بھی my students my 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 individual students scoring 67 68 ٹھیک ہے پچھلے سال 76 what else you need in genders what else you need in css اب کسی کے کام آئے ہیں تو پھر اس کا اپنی strategy کا قصور ہے but that is more than enough arslan fifth edition اس کا آگیا ہے وہ لیں تو اس سے پہلے آپ کروا سکتے ہو لیکن اس میں پھر وہی چیز آ جاتی ہے نا کہ پھر آپ individually آ رہے ہو تو مطلب ایسے ہی جیسے آپ hospital میں private camera لے رہے ہوتے ہو تو وہ پھر ڈاکٹر جو ہے اس پہ ڈیوٹی دیتا ہوتا ہے تو آپ سمجھ گئے نا آگیا پھر again this is more about you are welcome you are all the time welcome you may join anytime individually بھی لیکن پھر وہ اس میں وہ چیزیں involved ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ڈیفر کرتا ہے تو آپ پھر مجھ سے contact کر لی جیگہ individually how it moves and how to go ahead پڑھاتا نہیں لیکن میں schedule دیتا ہوں model questions دیتا ہوں اور وہ students join کر لیتے ہیں تو ان کا وہ چل پڑتا ہے سلسلہ پھر ان کا کام چیک کرتا ہوں this is how it is ٹھیک ہے تو یہ ہے جی ساری کہانی وارس اپ گروپ جین کر لیا ہے دوبارہ یار وارس اپ گروپ پر نمبر شیئر کر دینا یار ہاں جی یہ سٹڈی ریول نے شیئر کر دیا ہے جو اس پیرنٹس ان رول ہونا چاہتے ہیں کل کا دن ایفیس جو مکروانے کے لیے وہ اس چیٹ گروپ میں آ جائیں اور اس گروپ میں آپ سے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز بگرہ شیئر کر لیں گے کیونکہ میں نے اس کا مزید انتظار نہیں کرنا ٹھیک ہے ہاں جی میں صاحب اس میں جینڈر سٹڈیز جو مختلف انوائرمنٹس ہیں نا دنیا کے ڈیفرنٹ ایریاز میں ٹھیک ہے نا تو اس میں وہ ڈیفرنٹس رہ جاتا ہے ٹھیک ہے کہ مختلف انوائرمنٹس کا خواتین کی صحت پہ ان کی اموشنل ہیلس پہ ان کی سوشل پارٹیسپیشن پہ کیا اثر ہوتا ہے رمی ایسا تو وہ اس کو سٹڈی کرتے ہیں مز ایک پارٹ ہے اس کا بات سمجھ جا گئی کہ مختلف جو انوائرمنٹس ہیں جو گریفیکل لوکیشنز ہیں وہ خواتین کو کس طرح سے متاثر کرتی ہیں صحیح ہو گیا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کسی کا کوئی سوال ہے ریگارڈنگ جینڈر جینڈر سٹڈیز ویمن سٹڈیز مین سٹڈیز ڈیفرنس بیٹوین ویمن ان جینڈر سٹڈیز دین جینڈر سٹڈیز ایز ملٹائی ڈسیپلنری ان نیچر تو ابھی موجود ہوں میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں دیکھیں تو صیفہ انفرمیشن ہونا is not important لکھنے کی سکل ہونا is more important information تو آپ کوئی بھی سائٹ کھول لیں علم کے پہاڑ آ جائیں گے لیکن ایسے تو آپ نے کلم سے خود لکھنا ہے نا اگر آپ پر structure نہیں آتا تو کدھر گیا آپ کا علم سارا اگر آپ کو process نہیں آتا تو کیا بنے گا ہے ٹھیک ہے؟ یہ مسائل ہیں total ہماری one month classes ہوں گی اور یہ classes رہیں گی کوئی eight classes تو live ہوں گی اور باقی بیچوں بھی شاید class week میں ہو جائے کرے لیکن week میں Sunday Monday Tuesday Wednesday کرنا کیا کیا ہے homework وہ میں schedule بنا کے دیتا ہوتا ہوں اس کے بعد اس پہ model questions بھی share کر دیتا ہوں books کا نام بھی share کر دیتا ہوں material پڑا ہو تو وہ بھی دے دیتا ہوں students مجھے پھر heading submit کرتے ہیں ہر Saturday class سے پہلے تو جب ہماری class ختم ہوتی ہے after eight weeks four weeks on eight classes تو student کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے folder ہوتے ہیں 10 pages 12 pages جن پہ سارے gender syllabus کی studies کے syllabus کی headings موجود ہوتی ہیں تو گا وہ heading پاس موجود ہوتی ہیں تو وہ ان کی fingertips پہ ہوتا ہے یہ تو ساتھ چلنے والوں کو پتہ چلے تو وہ پھر they will have good idea about this recorded audios بالکل ملیں گی اسمت ان students کو جو کہ miss کر گئے ہیں کوئی lecture ان کو video available ہوتی ہیں کوئی ایسا topic نہیں ہوتا جو class میں ہوا ہے اور پھر اس کی ویڈیو نہیں بنی اور students کو نہیں ملی جو group join کرتے ہیں ان کو ہر lecture کی video available ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کوئی issue ہی نہیں اسمت wherever you are you will get all the resources آپ نے join کی ہے نا تو اس کے بعد پھر ہم نے ذمہ داری لی ہے ٹھیک ہے تو this is how it is آپ جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں بلوچستان سے آپ some of my students were in Canada some were studying somewhere else Australia لیا تو وہ اپنے drafts وہاں سے بیج دیتے ہیں میں اس پہ پوری report بنا کروں کو واپس بیج دیتا ہوں تو کام تو چل رہا ہوتا ہے ایسے میں بھی ملتی ہے recorded lecture بالکل ملتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ نومی کلاس کی آٹھویں کلاس کی آپ نے پوچھنی چود کر دیں کہ answer میں کتنی ہائیڈنگز ہونی چاہیے length کتنی ہونی چاہیے اس پہ تو میرا علاہدہ سے ایک پور دن کا سیشن ہوتا ہے kind of جس میں میں students کو یہ سکھا رہا ہوتا ہوں تو wait for that ٹھیک ہے and be part of class if you really want to get all this like the assessment things and the paper structure and solving skills and how to add various جی بڑی important بات کرنے جا رہا ہوں how to add various terminology of gender studies while solving agenda studies paper کہ gender studies کی language میں paper کیسے حل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک الگ کھان نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ہاں باقی بھئی اب تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے لوگ register ہو جائیں کل کا دن ہے کل شام جو بروپ میں آ جائیں گے پھر ان کے رمیسہ ان کے پھر سارے سوالوں کے جواب میں دے پاؤں گا ٹھیک ہے یہاں تھوڑی ہماری ٹائم کی قلت ہوتی ہے تو یہ ایشوز ہیں ٹھیک ہے سو اللہ بلیس یو یہ آپ لوگوں کا ایک وارس ایپ گروپ ہم نے جنریٹ کیا ہے جو لوگ اس کا حصہ بنیں گے ان کو پھر اکاؤنٹ ڈیٹیلز وغیرہ شیئر کر دی جائیں گی تو کل جو گروپ ہمارا فائنل ہوگا جو فیس جمع کروائیں گے کل شام کو ان کا علیہ دا سے ریجسٹر سٹوڈنٹس کا گروپ بنا دیا جائے گا وارس ایپ پہ اور اس گروپ میں پھر پورے ہفتے کی اسائنمنٹس اور ہیلپنگ مٹیریل اور ایک بک بھی ہے پڑی ہوئی میرے پاس وہ اور اس بک سے ایم سی کو بھی تیار ہوتے ہیں کنسٹ بھی کلیر ہوتے ہیں اور پھر کتاب کہاں سے ملے گی کہاں سے کریدنی ہے اس حوال سے انفرمیشن ٹھیک ہے تو اللہ بلیس یو گائز کسی کا کوئی سوال ہے تو اب جو گروپ میں آ جائیں گے ان کو اس کا جواب دیا دیا جائے گا باقی آج کی کہانی یہاں تک ہی اور it was really nice talking you اور آپ سب لوگوں کے لیے دیروں دعایں may allah bless you more may you all the people be my future officers اور فی امان اللہ فی امان اللہ موسیقی